میں آپریشن کرتے ہیں نا وہ ڈاکٹر بہت مجاک ہی آئے مجاک کرتا ہوں مجاک باہر آکے مل پھر میں تجھے بتاتا ہوں ان سے میں پہلے کئی مل چکی ہوں کہ بولے آپ سے پہلے مل چکی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں اولی فر جنس سچ بولتا ہوں بھائی میں لیڈیس کا نہیں کرتا میں بلکل نہیں کرتا ہمارا ویشات کرو سمجھاؤ میں لیڈیس کا کرتا ہمارا ڈاکٹر صرف جنس کا علاج کرتا ہے اس ہی کوئی گھما فیرا کر کہہ رہا ہے مجاکیا ہے نا مجاکیا مجاکیا اب میری باری مزاک کر رہا تھا مزاک ہاں آپ مجھے یاد آگیا اس دن ٹی وی سٹیشن میں آپ مجھے ساتھ آئے تھے نا اے شکر ہے بھاگوان کا کی تمہیں ٹی وی سٹیشن کی یاد آئی ڈاکٹر آپ کا نام کیا ہے آئے ڈاکٹر بھانو یہ کیسے ڈاکٹر ہیں اپنے آپ کو اب ڈاکٹر کہتے ہیں اور انگلیش بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے ہیں you should say I'm ڈاکٹر بھانو اس نے ایسے ہی سکھایا تھا نا تم سمجھی نہیں اس کا مطلب آئی اس پیسلش تھا EYE میں نے کہا نا یہ ڈاکٹر بہت مجاکیا ہے بہت مجاکیا ہے میں بھی میں بھی بیٹا آج تیری خیر نہیں ہے ڈاکٹر آپ کتنا پڑے ہیں کاب پوچھا آپ کتنا پڑے ہیں ڈاکٹر کس لیے پرچے ہیں ڈاکٹر بھانے کے لیے میں نے وہ نہیں پوچھا میں نے پوچھا کیا آپ MBBSA FACSA یا MD کیا پڑھا ہے آپ نے مہدھا اس کا کیا جواب دوں ڈراصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی ساری پڑھائی فورن میں کی ہے فورن میں ڈاکٹر بھانو بے آر بے آر بار بر نہیں بار بر نہیں بولنا بار بر نہیں بولنا دینوں بار بر نہیں بولنا فرس جاؤں گا یہی فرس آئے گا مجھے دینوں بولنا بے آر بار نہیں بولنا بے آر بے آر ایسی تو کوئی پڑھائی ابھی تک میں نے سنی ہی نہیں ہے بہت بڑی پڑھائی ہے بہت بڑی پڑھائی ہے بے آر بے آر تم نے کبھی سونا نہیں بیچلر آف آرٹی ویجل ریسپیریشن آرڈ بے آر ای ریکٹیفیکیشن آنکھوں کے بارے میں انہوں نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے کون ہم کا ہم یہ کتنا پڑا پھینکون نکلا ہے اور وہ لڑکی یقین بھی کر رہی ہے اس نے یقین کیا چھوڑو ساتھ میں جو پڑھا کو بیٹھا ہے وہ بھی یقین کر رہا ہے دینو اب دیکھو سب خرکتے آئے گا مادہ تجھے کیا ہو کیا رے ڈاکٹر میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی دینو یہ میرا ٹیلیکنگ یہ بول رہا ہے میں چلے چلے کیوں کچھ زیادہ ہو گیا کیا اب دیکھو کر رکھتا آئے گا مادہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے چلی گئی ڈاکٹر چار دن پہلے ذرا رکھو ڈاکٹر ساتھ میں لائے ہوں نوٹ کر لیتا ہوں آنکی دیکھ لیا جب میں نے ڈاکٹر کہا تم نے یقین نہیں کیا ڈاکٹر بھی رکھی ہے انہوں نے اسے نہیں دیکھا نا اسے دیکھ لو ٹیلیسکوپ یہ ٹیلیسکوپ نہیں ہے مائکروسکوپ دونوں غلط ہو اسٹیسکوپ کچھ تو ہوگا نا تو پھر یہ ہورسکوپ کیا ہوتا ہے وہ میرا ٹھیک نہیں ہے چھوڑو ماتھ ہو چاروں ایک ہی ہے ماتھ ہو اب بولو تمہاری آنکھوں کی روشنی کیسے چلی گئی ڈاکٹر چار دن پہلے اپنے ایک دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تھا گھر چلو ٹھیک ہے اس کو مدراز آئی تھی نارت مدراز ہے ساؤت مدراز دیکھ لیا ڈاکٹر کی علاج کرنے کا طریقہ نارت مدراز آئی یا ساؤت مدراز آئی بہت مجا کیا ہیں بہت مجا کیا مجا کیا مجا کیا یہ جگہ بچ گئی یہاں بھی مارو اس کے ساتھ ملکے تو بھی مار رہا ہے بینڈ بجا رہا ہے مارو گے دونوں کو چھوڑ گیا اب بھی بھاگ جاؤں گا میں اب آئے لینڈ بھا ذرا ہاتھ دبانا یعنی تمہارے اس دوست کو مدراز آئی تھی نارت مدراز آئی ہاں ڈاکٹر وہ تم سے چپڑ گئی ہاں اور لاپر بھائی کارن میں ہی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی ڈاکٹر اب میں دیکھ نہیں سکتا ڈاکٹر وہ تو تمہارا ڈائلوگ نہیں میرا ڈائلوگ ہے ٹھیک ہے ہاں میں ڈاکٹر ہوں مجھے ہی بولنا ہے ہاں یہی ڈاکٹر ہے یہی بتائیں گے ماتھا کھڑے ہو جا ہاں اے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں پیسہ مہنے جانتا میرا پیسہ کیا ہے کسا پیسہ مہنے جانتا میرا پیسہ کیا ہے اے بولنا ہاتھ لگاتا ہی جان لیتا ہوں کتنے دن ہوئے کتنی ہوئے سمجھ چپ رہے ہیں ریٹ ماتھا ہاں تھوڑا ایتھر خومتو ہاں تھوڑا ایتھر تکلیف ہو رہی ہے ماتھا اتنا خردورہ کیوں ہے ریورس مار دے ہو کیا تھوڑا ایتھر تکلیف ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑو تھوڑا آرام کرو اس لیے کہتے ہیں دینو دکان دیسی ڈیوالوین چیر ہونی چاہیے چاہے تو کسی بھی اینگل میں گھوم آ سکتے ہیں ڈاکٹر ابھی یہ ضروری ہے کیا چھوڑ دوں پہلے میرا شیف کر دوڑا ڈاکٹر ڈاکٹر شیف بول رہا ہے دینو شیف بول رہا ہے یہ فاسائے گا مجھے دینو پاسائے گا شیف شیف بچاؤ شیف تھا ہوں شیف تھا ہوں ڈاکٹر اس سب کی کیا ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے کھا پہلے آنکھیں تو ٹیسٹ کیجئے بھائیہ بھائیہ آپ نے مجھے سواب دیا نا اب دیکھو میں کیسے سیٹنگ کرتا ہوں ابھی آؤٹ ڈاکٹر ڈاکٹر دونوں آنکھیں پوری طرح سے آؤٹ ہو گئی ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ڈاکٹر مدھو میری بات تم لوگ گھر سے سنو کہیے مدھو آج سے تم اندھے ہو گئے ہو سٹ بیگر دے دیا سٹ بیگر دے دیا سٹ بیگر دے دیا سٹ بیگر دے دیا سٹ بیگر دینے کے لیے بولا سٹ بیگر دے دیا ڈاکٹر سٹ بیگر دے دیا سٹ بیگر دے دیا سٹ بیگر دے دیا ڈاکٹر اندھے ہو گئے ہو سٹ بیگر دینے کے لیے بولا میں نے سٹ بیگر دے دیا ڈاکٹر نہیں کر سکتے گیا ایسا بھی کر سکتے ہیں کا دینو مادھو کی آنکھوں کی روشنی پوری طرح چلی گئی ہے ابھی نہیں بول سکتے آئی سی وائی یو سی اولی آئی سی یو نو سی آئی سی مادھو کی آنکھوں کی روشنی پوری طرح چلی گئی ہے تو ابھی نہیں بول سکتے یہ کس کے ہواں نکال رہے ہو سپ رہا ہو میں اس سے چک کر کے بتاتا ہوں آنکھوں کی روشنی دو دن میں آ سکتی ہے دو برس میں آ سکتی ہے آ سکتی ہے جا سکتی ہے بارل گرس نوکت آ سکتی ہے آپ یہاں موسم کی بھوش وانی کر رہے ہیں ایسا ویسا کر کے جانکی کے گھر تک پہنچی گئے اب آگے کا کا پلان ہے تمہارا ایکشن پلان ایکشن پلان یس پلان نمبر ون جانکی کے گھر میں پرویش کرنا پلان نمبر ٹو جانکی کے گھر کے ہر میمبر کو وشمے کرنا وشمے کئیسے کروگے یہ میرے لئے مشکل کام نہیں ہے کل صبح مارکٹ جا کر تاویز اور تھوڑا پوجا کا سامان ضرور لے آنا کہاون کروگے وہاں پر پوجاری کون ہے ابھی تمہیں بہت کردار نبھانے ہیں بھانو تو سلون کو ہمیشہ کلے بند کر دکا کستمری کہاں آتے ہیں یہ بھی کرٹ ہے میری بات جرہ دھیان سے سنو جانکی کے بھائی گوپال کو وشمے کرنے کے لئے تمہیں فلم ڈیریکٹر بن کر جانکی کے گھر آنا ہوگا جانکی کے نانا کو اپنے وشمے کرنے کے لئے تمہیں سبھا کا سیکریٹری بن کر وہاں آنا ہوگا یس مارو بھئیہ پکڑا گئے تو سیدھا جیل ہی جاؤں گا میں اسے چھوڑو دوسرا پلان سوچو میری بات کو تو سمجھ دیکھو سب سے ضروری بات ان کے گھر میں جو گوپی رہتا ہے نا اسے وہاں سے باہر نکالنا ہے اس کے لئے میرے پاس ایک ماسٹر پلان ہے کیسا ماسٹر پلان؟ منشی رام ہاں کل میں گوپی سے مل کر کہوں گا گوپی لگتا ہے جانکی تم سے پیار کرنے لگی ہے مگر اس کا اظہار نہیں کر رہی ہے اس لئے تم ہی اپنے پاپا کو بلا کر جانکی سے اس کے دل کی بات جانو تب گوپی کیا جواب دے کا معلوم ہے میرے پتا تو بنارس میں ہے وہ یہاں کیسے آئیں گے منشی رام ہاں تمہیں ہی گوپی کا باپ بننا ہوگا اوکم آدھاؤ تم وہاں آ کر جانکی سے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات نہیں کروگے سمجھ گئے نا یہی سے پلان شروع ہوتا ہے میرا بیٹا گوپی اور اس فوٹو میں جو لڑکی ہے دونوں رشتوں کی حد پار کر گئے ہیں اس وقت یہ لڑکی چھے مہینے پیٹ سے ہے بس اتنا جھوٹ بول کر فوٹو جانکی کو دکھا دینا بھانو یہاں سے تیرا دوسرا کردار شروع میں سمجھاتا ہوں جس لڑکی کے ساتھ گوپی کا چکر تھا اس لڑکی کے بھائی بن کر تم اس گھر میں پہنچو بھائی بن کر مادو بھائی کتنے دول کروں چانکی کے آگے اپنی بہن کی حد کے لئے انصاف مانگو منشی رام پہلے ہی اس لڑکی کا ایک فوٹو دے چکا ہے دوسری کاپی تم اسے دے دو چانکی دونوں فوٹو ملا کر دیکھے گی اور ہم جو کہیں گے یقین کرے گی اگلے ہی پل وہ گوپی کو باہر نکال دے گی کائسا ہے میرا ایڈیا ککر کا پلان ہے دھیان رہے دونوں ایک ہی لڑکی کا فوٹو لانا کہیں گلپل نہ ہو جائے مادو مجھے ایک بھینکر ڈاؤٹ ہے گوپی دیکھنے پیدہ سا لگتا ہے میں باپ بانو کا تو مانیں گے اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں چھ مہینے پیدا ہوا